علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن تین تاجر سترہ اونٹوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہنے لگے امیر المومنین یہ اونٹ ہماری مشتری کا ملکیت ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تاجر کا اس میں آدھا حصہ ہے دوسرے کا تیسرا اور تیسرے کا نوہ حصہ ہے ہم انہیں آپس میں کیسے تقسیم کریں کہ ہمارا حصہ ہمیں مل جائے حضرت علی کرم اللہ وجہو مسکرائے اور فوراں اپنی طرف سے ایک اونٹ سترہ اونٹوں میں شامل کر دیا اس طرح ان کی تعداد اٹھارہ ہو گئی اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس تاجر کا اس میں آدھا حصہ ہے وہ نو اونٹ لے لیں اور جس تاجر کا تیسرا حصہ ہے وہ چھ اونٹ لے لیں اور جس تاجر کا نوہ حصہ ہے وہ دو اونٹ لے لیں اس طرح سترہ اونٹ بھی پورے ہو گئے اور تاجروں کو ان کا مطالبہ حصہ بھی مل گیا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو نے اپنا دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا پھر حصہ پھر حصہ ہے 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 موسیقی